بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز میں ہم بارکلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج موسم جو ہے وہ کافی عبرالود ہے اور اس کے علاوہ دن جو ہے وہ ہر سائیڈ پہ چھائی ہوئی ہے کافی ٹھنڈا ہے موسم تو ایسے موسم میں کچھ تلا ہوا کچھ فرائی جو ہے وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے ٹورین ٹیسٹ میں آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہیں چکن فرائی کی بہت ہی مزے کی ریسپی جو ہے بہت ہی کم اجزاء کے ساتھ اور بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس موسم میں کیا تیار کرنے والے ہیں تو چکن کی میرنیشن کے لئے کچھ ہم لیمو بھی استعمال کریں گے مگر اس دفعہ ہمیں لیمو کا جو ہے وہ کافی گھٹا پڑا زالہ بڑھ کی وجہ سے جو ہے وہ کافی سارے لیمو جب نیچے گر گئے کچھ ٹوٹ کے خراب ہو گئے تو اس دفعہ پودوں کے لیمو جو وہ ڈھونڈنے سے ہی ملتے ہیں ساتھ بابہن رکھ گیا جو ست idiوک ساتھ بٹوں کے پستے یمو ساتھ بے ملتنے والچے نہیں موسیقی 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 جب تک ہماری چیزیں تیار ہوتی ہیں اپنی در میں چولا جائے وہ خشک ہو جائے گا مرینیشن کے لئے مسالہ تیار کر لیتے ہیں خشک دنیا زیرا بسم اللہ بسم اللہ زیرا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نیا بسم اللہ کوٹی و سبز مرچ تھوڑی سی سرخ مرچ شامل کر لیں گے نمک کالی مرچ اور حلدی پاورڈر تھوڑا سا سرکش عامل کر لیں گے میرنیشن کے مسالے میں نچوڑ لیں گے کچھ لیمو ابھی دماغ مسالہ جات کو اچھی طرح مکس کر کے اس کا میزہ تیار کر لیں گے بسم اللہ ماشاءاللہ میزہ ہمارا تیار ہو گئے سکن کے پیس کو کٹ لگا لیں گے بسم اللہ سکن کے پیس کو کٹ لگا لیں گے اور ابھی اس کے گرد لگا لیں گے بسم اللہ ماشاءاللہ 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 انڈوں کو اچھی طرح پھینڈ لیں گے کوٹنگ کے لئے ہم استعمال کریں گے تھوڑا سا دودھ میدے میں ہم چامل کر لیں گے تھوڑا سا نمک تھوڑی سی سرخ میرچ اور تھوڑا سا زیرہ تمام چیزوں کو میدے کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے کڑھائی کو رکھتے ہیں چولے پہ اور ابھی چکن کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں آئل کرم ہونے کے لئے رکھ دیئے اور ابھی چکن کے گھر کوٹنگ کر لیتے ہیں چکن کے گھر کوٹنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم چکن کے اوپر لگا لیں گے انڈا انڈا لگانے کے بعد چکن کے گھر لگائیں گے ہم اسے دودھ میں ڈپ کریں گے انڈا لگانے کے بعد ہم اسے دودھ میں ڈپ کریں گے اور پھر سے چکن کے گھر جو ہے وہ میں دلگا لیں گے ڈپ کرمز ڈپ کرمز منانے کے لئے ہاتھ کی مد بھی لینی پڑے گی ساتھ موسیقی سلٹ سلٹ موسیقی امید کیا ہے اور ابھی چکن کو فرائی کرتے ہیں بسم اللہ چکن پیسی گی سائیٹ چینج کرلیں گے اور ماشاءاللہ بہت زبردست کرمز جو ہوں اس کے پر بن گئے ہیں ماشاءاللہ ہماری یہ چکن کے پیس جو ہوں وہ تیار ہو گئے ہیں ان کو نتالیتیں کڑائی میں سے باہر ماشاءاللہ کرمز جو ہوں وہ بہت زبردست بن گئے ہیں ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ ہمارا چکن لیگ پیس بہت زبردست سے آ رہا ہے اور ان کے اوپر کرمز بہت بہت پیارے بنے اور چکن بہت بہت زبردست اور کافی خستہ آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی اور اس کا ذائقہ کیسا رہا اور اب ہم اس ریسپی کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں ہماری چکن لیگ پیس کا مزہ آیا ہے ہماری چکن لیگ پیس بہت زبردست کیار ہوئے امید آپ کو ہماری آج کی ویڈیو جو اپساندہ آئے گا لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستے ہوا پتا ہمیں اپنا فیٹ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہماری نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ تک پورا پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا پوچھ رہے ہیں اللہ حافظ